بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں 4.4 یہ ٹاپک ہے الجبری جملوں پر بنیادی عوامل ٹھیک ہے جی فنڈامینٹل آپریشنز 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 جو چار بنیادی عوامل ہیں وہ ہیں آپ نے ہم شور کہ پہ تک گیس کر لی ہوں گے ایک ہے جمع کا یعنی کہ ایڈیشن ایک ہے تفریق یعنی کہ سبٹریکشن یہ ہے ضرب ملٹیپلیکیشن اور یہ ہے تقسیم یعنی کہ ملٹیپلیکیشن ڈیویجن ہم انشاءاللہ اس سے شروع کریں گے پہلے اس کو ڈسکس کریں گے پھر اس کو پھر اس کو اور پھر اس کو اور یہ بڑا ایک لوجیکل فلو بنتا ہے کیونکہ ایڈیشن اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر سبٹریکشن وہ بہت ہی آسان ہو جاتی ہے اور اگر یہ دو چیزیں آ جائیں آپ کو سمجھ سے پھر ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن اس سے بھی زیادہ آسان ہو جاتی ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ایڈیشن سے شروع کرتے ہیں ایڈیشن کے بارے میں یاد رکھیں کہ ایڈیشن اور سبٹریکشن یعنی کہ جمع اور تفریق جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک ہی کوئن کے دو روخ ہیں اور خاص طور پر الڈیشن میں ٹھیک ہے نا یہ کوئن ہے اس کا ایک روخ یہ ہے اگر آپ اسے جمع کہہ لیتے ہیں تو دوسری طرف کا روخ جانا وہ تفریق ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الڈیشن میں آپ کو پتہ نا کہ ہم ایسی چیزیں سے ڈیل کرتے ہیں جیسے 2x3 3x2 مثلا ٹھیک ہے اور فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک اور رقم جمع کرنے کے لیے ہے 4x3-6x2 تو یہ کیوں ہیں ایک ہی کوئن کے دو روخ کیونکہ ان میں رقموں کی ٹرم سکینہ علامتیں ہوتی ہیں یہ پوزٹیو ہے یہ پوزٹیو ہے اسی طرح ادھر ہے اور ادھر ہے ٹھیک ہے آپ جو پچھلی جمع کرتے آئے ہیں پچھلی جماعتوں میں چھوٹی جماعتوں میں اس میں کیا ہوتا تھا جی پچھلی جمع کر دیں تو انتیس آ جائے گا تو عام طور پر اس کا اور اس کا سائن ایک ہی ہوتا تھا ٹھیک ہے اور اگر تفریق ہوتی تھی تو پھر ایسے کر کے لکھا ہوتا تھا ٹھیک ہے تو یہ ٹونٹی وان آ جاتا تھا ٹھیک ہے تو اس میں جب ایک ہی سائن ہوتے تھے نا ہم اسے جمع کرتے تھے جب دو مختلف سائن ہوتے تھے ہم تفریق کرتے تھے لیکن انہوں نے یہ سوال علیدہ سے دی ہوتے تھے چھوٹی جماعتوں میں اور یہ علیدہ سے دی ہوتے تھے لیکن الجبرم میں جب آپ جا کے بات کرتے ہیں تو رقموں کے تو آپ نے سائن ہوتے ہیں جیسے ٹھیک سکوئر پوزٹیو ہے تو یہ ٹھیک سکوئر نیگٹیو ہے تو اب آپ کیا کریں گے تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ پوائنٹ سمجھانے کیلئے بتا دوں کہ یہاں پہ ہم سیکس ایکس کیوب کر لکھیں گے اور یہاں پہ ہم چونکہ نشان مختلف ہے تو اسے تفریق کریں گے اور یہ ٹھیک سکوئر آئے گا اب یہ جو سائنس کی گیم ہے اس کے بارے میں میں تفصیل سے بات کروں گا لیکن بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ کہنے کو تو آپ ایڈیشن کا ٹاپک کر رہے ہیں لیکن آپ نے کیا ہے کہ آپ نے تفریق کر دیا ہے یعنی کہ یہ کام کر دیا ہے اس کے اندر تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ جمع اور تفریق جو ہے الگبرے میں ایک ہی کوائن کے دو روخ ہیں آپ کو دونوں ایک ہی وقت میں آپ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں ممکن ہے وہ کہیں جمع کر رہے ہوں کہیں تفریق کر رہے ہوں جمع کے سوالوں میں آپ تفریق کا پروسس بلکہ مجھے پروسس کہنا چاہئے وہ کر رہے ہوں گے اور جمع کے کوئسن میں آپ جمع کا تو پروسس کر رہے ہوں گے ممکن ہے تفریق کا پروسس کر رہے ہوں اسی طرح جب آپ تفریق کے کوئسن کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ جمع کا پروسس بھی کر رہے ہیں اب یہ کیسے کریں گے ہم یہ آپ کو بتاتا ہوں لیکن بس یہ چھوٹی سی بات یاد رکھیں کہ ایڈیشن اور سبٹریکشن جو ہیں یہ ایک ہی کوئن کے دو روک ہیں ایڈیشن کے ٹاپک ہم کانٹینیو کرتے ہیں اس پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رکوم کو یہ الجبری جملے کو آپ ascending اور descending order میں لکھ لیں یعنی کہ سعودی ترتیب دے لیں یا نزولی ترتیب دے لیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح کی رکمیں جب ترتیب میں لگ جاتی ہیں تو پھر آپ کو ان کے اوپر جو ہے جمع کا یا تفریق کا حمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں لیکن پہلا سٹیپ یہ سمجھیں کہ یہ ہے کہ ascending یا descending order میں لکھ لیں جس کا آپ کو پہلے سے پتہ ہے اور ہم ہم پچھلے والے ویڈیوز میں کر چکے ہیں دوسری بات یہ جو کہ میرا خیال ہے کہ شاید سب سے زیادہ important بات ہے وہ یہ ہے بھائی کے ایڈیشن اور میں بریکٹ میں سبٹریکشن بھی لکھ دیتا ہوں یہ پروسس ہوتا ہے نا ٹھیک ہے works on works on terms of same variable and power کہ ایڈیشن یا سبٹریکشن کا جو عمل ہوتا ہے وہ ایک ہی طرح کی variable اور same power یعنی کہ same variable اور same power کی اوپر کپ کریں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 6x کی اوپ لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر صرف اور صرف x کی اوپ والی رقم ہی جمعیاں تفریق ہوگی ادھر کیا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ادھر 6 ہو سکتا ہے ہزار ہو سکتا ہے ملین ہو 0 مائنس 5 کوئی فرق نہیں پڑتا سائن سے فرق نہیں پڑتا لیکن important چیز یہ ہے کہ دیکھیں x کی اوپ کے اندر x کی اوپ والی رقم ہی جمع ہوگی ابھی تفصیل سے اس کو کرتے ہیں آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں میں آپ کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھاؤں گا لیکن یاد رکھیں کہ same variable یہ دیکھیں یہ variable ہے یہ x ٹھیک ہے اور same power یہ دیکھیں یہ power x کی 3 ہے ادھر بھی 3 ہے اور ادھر بھی 3 ہے اور یہ دیکھیں same variable x ہے اور یہ بھی variable x ہے یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ 6x کیوپ کے اندر جمع کرنے کی کوشش کریں 2x تو یہ کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو میں ذرا اور clear کرنا چاہوں گا ایک آپ کے ذہن میں ممکن ہے آرہا ہو کہ بھائی وہ جو algebraic جملہ لکھا algebraic جملہ لکھا اس میں تو ایسے ممکنہ لکھا plus 6 equal to 0 تو یاد رکھیں کہ یہ algebraic جملہ ہے ٹھیک ہے مجھے پتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جمع ہو رہے ہیں 6x میں یہ جمع ہو رہے ہیں لیکن جو process of addition ہے نا وہ نہیں ہو رہا یہ algebraic جملہ لکھا ہے process of addition کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک algebraic جملے کے اندر دوسرا algebraic جملہ ایڈ کریں دوسرا اس لفظ پر غور کی دیکھا یہ نہیں کہ اسی کو اڑا گڑنا شروع کر دیں ایک algebraic جملے کے اندر دوسرا algebraic جملہ ایڈ کریں تو وہ فرس کرو میں مثال دیتا ہوں 2x کیوب پلس 7 لکھتا ہوں اس لکھل ٹو زیرو تو کہنے کو یہ رقم x کیوب ہے یہ x والی یہ جمع کا نشان ہے جمع ہو رہے ہیں لیکن یہ ایک algebraic جملہ لکھا ہے جو addition کا process ہے اس کے لئے ایک دوسرا algebraic جملہ ہونا ضروری ہے at least اس طرح یہ define کیا ہو ہے تو اس کے مطابق پھر یہ 6x کیوب اور یہ 2x کیوب یہ کٹھے جمع ہوں گے ایسے کر کے یہ بچارہ اور 6x میں 7 دونوں consonant ہیں اور یہ بچارہ جو add to accent یہ ویسی رہ جائے گا ٹھیک ہے دو باتیں ہوں گے آپ کو یاد اب تیسری بات جو آپ نے یاد کرنی ہے وہ یہ ہے کہ when signs are the same جب sign same ہوتے ہیں تو آپ جمع کرتے ہیں add کرتے ہیں ٹھیک ہے and result has the same sign اس سے مطلب یہ ہے دو اس کے مطلب possibilities ہو سکتی ہیں کہ 6x کیوب لکھا ہے اور 2x کیوب لکھا ہے دونوں کے sign positive ہے when signs are the same ان کو add کر دیں 6 میں 2 add کریں 8 x کیوب اور result کا sign ہے وہ پہ یوں گا یہ پلاس ہے پلاس ہے پلاس ہوگا دوسری possibility ہے کہ minus 6x کیوب لکھا ہو minus 2x کیوب sign دیکھے same ہے نا یہ بھی negative ہے یہ بھی negative ہے تب بھی add ہوں گے 8x کیوب آئے گا اور result کا sign ہے وہ بھی یہ ہوگا minus ہی ہوگا ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو اس ہی پیج پہ اگلی والی condition بھی لکھتا ہوں چونکہ 3 1 اس کو میں اگر a کہ لیتا ہوں تو 3 b ہے لیکن میں اس پیج پہ لکھتا ہوں تا کہ آپ compare کر سکیں بھی یہ کہتی ہے بلکہ ادھر ہی کرتے ہیں when signs are different اس کے اوپر ہی میں لکھتا ہوں اس طرح بہتر رہے گا اس کو ملکہ مٹا دیتا ہوں ٹھیک when signs are different پھر آپ کیا کریں گے کہ پھر آپ نے شور کی گیس کر لیا ہوگا آپ انہیں subtract کریں گے and the result has a sign has a sign of bigger یا larger لکھ لیں term دوسرے لفظوں میں کیا کہ رہے ہیں کہ یہ مثال 6x cube ہو یہ positive ہو اور دوسرا minus ہو 2x cube اب signs are different تو subtract کریں 6 میں سے 2 نکال 4x cube result کا کیا sign ہوگا sign of bigger یا larger term 6 بڑھا کے 2 بڑھا 6 بڑھا جانا تو sign positive ہے تو positive آ جائے گا اور اگر فرض کریں کہ الٹا کام ہوتا کہ 6x cube کا sign negative ہوتا اس کا positive ہوتا وہ ہی چیز signs are different minus سے positive ہے subtract کریں 4x cube آ گیا and the result has a sign of bigger یا larger term now minus bigger term 6 2 6 ہے 6 بڑی تھی تو sign positive آ گیا ادھر بھی 6 بڑی س sign negative ہے تو negative آ گیا یہ تین چیزیں جو میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں اگر آپ کو سمجھا گئی ہیں کہ پہلے sending descending میں کر لیں اس کے بعد آپ جہاں وہ ایک جیسی power والی ویری والی terms کو add کر سکتے ہیں سبٹرائٹ کر سکتے ہیں اور تیسری چیز یہ کہ کیا کرنا ان کے ساتھ ٹھیک ہے signs ایک جیسے ہوں تو انہیں جمع کرتے ہیں sign different ہوں تو انہیں سبٹرائٹ کرتے ہیں اب ان کو لے کے سوال حل کرتے ہیں اور میں پھر اس سوال میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ پلاس 5x سکوئر مائنس 4x ایک یہ ہے دوسرا انہوں نے کہا جی کہ x کیوب مائنس 6 پلاس 3x سکوئر اور تیسرا انہوں نے کہا جی کہ 6 مائنس x سکوئر مائنس x ان تنہوں کو جمع کریں ایڈ کریں اب اگر میں ایسے لکھ لوں جیسے انہوں نے لکھا جیسے انہوں نے کہا میں ایسے لکھ دیا ان کو ایڈ کرنے کی کوشش کروں تو اب آپ کو یہ قانون تو پتا ہے نا کہ ایک جیسی جو ویریبل والی رقمیں اور پاور والی رقمیں ان کو جمع اور تفریق کرتے ہیں ٹھیک ہے 6x کیوب میں 2x جمع نہیں کر سکتے تو اب یہ x کیوب والی رقم ہے ایک یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ایک یہاں پہ ہے چلو ٹھیک ہے اوپر نیچے لکھی ہیں پاس پاس ہیں یہاں پہ ہے تو اس لیے بہتر ہی ہوتا ہے کہ سب کو ترتیب میں لکھ لیا جائے ترتیب سعودی یا نزولی میں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اب بھی آپ کو نظر آئے گا 3 x u پلس 5 x سکوئر میں نزولی ترتیب میں لکھ رہا ہوں میرا خلال زیادہ کومن ویسے یہ ہوتی ہے آگے x cube پلس 3 x سکوئر مائنس 6 اب گیپ میں نے اس لیے چھوڑ دیا ادھر کبھی بتاتا کیونکہ یہ 4 x والا کولم سمجھ لیں اس رقم کے اندر x والی رقم کوئی نہیں تو اس لیے میں نے آگے کر کے لکھتی ہے اور اس کو ترتیب میں لکھیں اس میں x cube والی کوئی رقم نہیں اس کو کھا لے جائے کر چھوڑ دیں مائنس x سکوئر لکھا لیں مائنس x والی رقم آگئی اینڈ میں پلس 6 ہے اب اگر میں اس طرح لکھوں گا ابھی میں سوال حل نہیں کرتا لیکن آپ کو میں وہ فائدہ بتانا چاہوں ترتیب میں لکھنے کا تاب یہ دیکھیں ساری cube والی رقمیں کٹھی ایک جگہ ترتیب میں لکھیں ہیں x square والی ساری رقمیں ترتیب میں لکھیں ہیں x والی لکھیں ہیں ایسے کر کے اور constant سارے ایسے لکھیں ہیں تو اب مجھے آسانی ہے کہ ان کو حل کرنے میں کہ ان کے ایک اوپر میں حل operation جو کرنا وہ کر دوں گا ان کے اوپر کر دوں گا ان کے اوپر کر دوں گا اور ان کے اوپر کر دوں گا بہت ہی آسان ہے میرے لئے تو اب سوال حل کرنا شروع کرتے ہیں یہ والا میں دوبارہ سے لکھتا ہوں 3x3 5x2 4x میں یہاں سے کپی کر رہا ہوں اب چونکہ اس کے در کانسٹنٹ کوئی نہیں ہے یہاں تب جگہ خالی چھوڑ دیں کچھ لوگ یوں ہوتا ہے کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 0 لگا دیتے ہیں اس کا فائدہ بیسے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پلیس ہولڈر بن جاتا ہے غلطی کا امکان زرہ کام ہوتا ہے میرا خیال ہے فائدہ بیسے لگا دنے میں یہ x3 ہے پلس 3x2 ہے اب آپ کے پاس آگے مائنس 6 ہے یہ آپ کا کولم کانسٹنٹس والا بن گیا اب آپ کے پاس x والی رقم تو کوئی نہیں تو یہاں جمع یا منفی 0x لکھتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا 0x لکھنے سے 0 ہی ہے لیکن آپ نے ایک طرح سے خالی جگہ فل کر دی x کا کولم فل کر دیا تو وہ فائد دیکھنے بھی بھی شاید اچھا لگتا ہے لیکن بارا لگ تیسری رقم کے لئے x والی کوئی رقم نہیں تو اس کو آپ ایسے لکھنے 0x3 لکھتے آپ چاہئے تو مائنس 0x3 لکھاتے لیکن عام طور پر وہ پلس 3 لکھاتے یہ مائنس x2 یہ مائنس x اس کا کانسٹنٹ پلس 6 ہے اب دیکھ رہے ہیں آپ یہ x3 والی ساری رقمیں x2 والی x2 والی اور یہ والی ٹھیک ہے تو اب آپ کو اس لیے سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم نے کیوں کہا تھا کہ ترتیب میں لکھیں ascending یا descending ٹھیک ہے آچھا اب دوسرا رول میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک جیسی ٹرمز کو انہیں کہ x والی ایک ہی پاور والی کو اور ایک ہی ویریبل والی کو ایڈ یا سبٹریکٹ کرتے ہیں میں نے یہ کہا تھا تو دیکھیں وہ ساری x والی آگئی ساری x کیو والی آگئی x والی آگئی x والی آگئی اور constant آگئے اگلی بات میں نے یہ سمجھائی تھی کہ جب sign same ہوتے انہیں add کرتے ہیں اور جب sign different ہوتے انہیں subtract کرتے ہیں اور sign ہمیشہ بڑی رقم کھاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو میں نے کہنا کہ sign بڑی رقم کھاتا ہے وہ آپ یہ yellow والی میں بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ yellow میں نے کہا sign same ہوتے same sign اگر ہوتے تو وہ sign آتا ہے تو اگر میں اس کو گھما کے کہہ دوں کہ بڑی رقم کا sign آتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ زیادی بات ہے جب sign same ہے تو بڑی رقم کبھی تو کوئی sign ہے نا سب کا تو ٹھیک ہے اچھا اب اس میں دیکھیں ادھر میں نے دو دو رقموں کی بات کی تھی لیکن انہوں نے نہ تین رقم دے دی میں کہا تھا sign دو رقم کے same ہو تو add کرتے لیکن یہاں تو نے تین دے دی تین میں کیا کریں گے فرق اس سے کچھ نہیں پڑتا background میں یا root میں بات وہ ہی ہے یہ دیکھیں 3x cube ہے x cube ہے 4x دونوں کا positive sign same add 4x cube ہوگئے 0 ہے اس کو ignore کر دیں اگر چھوڑنا چاہیں تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہی آپ کی اپنی choice ہے بک میں انہوں نے 0 لگایا ہو اب دونوں کا positive sign آگیا ٹھیک ہے یہ 5x square 3x square x square دیکھیں اب جو میں نے کہا تھا کہ 3 آگئی تو میں نے 2 کے بارے میں بات کی تھی تو آپ step by step بھی کر سکتے 5 جمع 5 جمع 3 کیا 8 ہوگئے یہ plus ٹھیک ہے let me rephrase یہ plus 5x square ہے plus 3x square آنسر کیا 8x square ہے plus 8x square کیونکہ دونوں کا sign same ہے تو رقمیں add ہوں گی اور sign بڑی رقم کا بڑی رقم بھی plus ہے در چھوٹی بھی plus doesn't matter so plus ka sign آگیا 8x square آگیا plus 8x square minus x square minus 1x square تو plus 8 minus 1 7 آگیا 7 اب plus 8 جائے وہ بڑھا آئی minus 1 چھوٹا تو plus sign آگیا اگر آپ کوئی complicated لگ رہے تو چیزیں سوچیں کہ 9 میں آگیا تو چیزیں simple ہیں کہ plus 5x square plus 3x square پلاس 8x square آگیا minus 1 نکال x square 7 x positive تو اس طرح سوچ لیں میں بھی آپ کے لئے اس طرح سوچ آسان ہو مشکل تو نہیں ہے اب دیکھیں minus 4x کو چھوڑ دیں minus x تو دیکھیں sign same ہے add کروں گا اور بڑی رقم کا sign آگیا 4 اور 1 5 sign کیا minus 5x minus 6 plus 6 cancel ہو جائے تو بس یہ answer آگیا 4x plus 7x minus 7x یہ بک میں answer ہونا دیا ہو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے تو ہم شور کہ آپ کو یہ جمع والے سوال آگے ہوں گے اگر آپ کو نئی بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے رولز ذہن میں رکھیں جب ہم exercise کریں گے تو بے تحاشر سوال ہوں گے بہت practice ہوگی پریشان ہونے کی بلکل کوئی ضرور نہیں آپ کے وہ مسئلے سارے حال کر دیں گے practice کرنے سے ہی چیز آتی ایک آدھا سوال کرنے سے چیز نہیں آتی اب دوسرا operation جو discuss کرتے ہے subtraction کا subtraction subtraction میں پتہ کم از کم دو چیز ہوتی ہیں ایک چیز میں سے algebraic expression تو جب minus کرنا ہو اس کو اس میں سے بلکہ میں پولینومیال کی فارم میں لکھ لیتا پی وان ایکس کہ لیتا ہوں پولینومیال ٹو ایکس ایکس کہتا ہوں تو یہ پولینومیال ہے اس کے اندر جو بھی لکھا میں مثال دیتا ہوں 4 x q plus 2 x minus 6 ان change sign ٹھیک ہے وہ کیوں کیونکہ یہ minus کا نشان بہر ہے تو جب اس sign بدل دیں change signs and then add sign change کر دیں بعد simply addition operation لگا دیں کام آپ کا حال ہو جائے گا میں ایک مثال کر دیتا ہوں مثال سے آپ کے ذہن میں ساری کی ذہن دو پارا clear ہو جائیں گی بہت آسان اور آپ جب مثال کر یں گے لو بھئی یہ تو وہی ہے جو ہم نے addition میں سیکھاتا تھا میں پہلے کہا addition subtraction ایک چیز ہے تو میں آپ کو بتائی دیتا ہوں بک میں انہوں نے کہا ہے میں سوال لکھنا نہیں لگا کہ یہ جگہ چاہیے سوال یہ کہتے ہیں کہ کوئر کی جگہ کہ 2x cube minus 4x square plus 8 minus x کو لفظ کی اجازت رکھے کو 5x 4 plus x minus 3x square میں سے تفریق کریں اب تفریق میں ایک رقم اوپر آتی ایک نیچے آتی تو یعنی کہ اس کو پڑھیں اس کو اس میں سے نکال تو علاقہ اس کو پہلے لکھیں گے اس کو پہلے لکھتے 5x 4 example ہے بائدہ وے پیج 73 پہ اب 5x 4 لکھ دی اب اس کے اندر x cube والی کوئی رقم ہے نہیں ہے تو 0x cube لکھ دیں اب میں ترتیب میں سالسل لکھتا جا رہا ہوں minus 3x squared ترتیب نزولی میں لکھ رہا ہوں descending order میں اب x والی بھی ہے اس کے اندر x ہے constant کوئی ہے نہیں ہے لکھ 0 لکھ دیں اب اس کو نکال لائے اس کے نیچے لکھیں اس میں x 4 والی کوئی رقم ہے نہیں ہے 0x4 ٹھیک ہے اب x والی ہے 2x کیوب اب ہم سائن نہیں چینج کر اب جیسا ہے ویسے ہی ترتیب میں لکھ لائیں x square والی ہے بالکل 4x square x والی ہے بالکل ہے minus x n میں constant ہے بالکل ہے 8 اچھا اب آپ کہیں گے یہ وہی process ہے لیکن اب ہم نے ایک step miss کی ہے سائن چینج کر سائن کون سے یہ ہے سائن چینج کر رہا ہوں تا آپ کے ذیب میں رہے 0x فورگ میں منس کر لگا پلاس 2x cube منس یہ پلاس 2 ہے میں منس کر دی یہ منس ہے اس کو پلاس لکھ لگا ٹھیک ہے اور یہ منس ہے اس کو منس کر لگا یہ پلاس کو منس کر لگا تو اب کیا ہے آپ نے یہ سمجھ نا ہے کہ 2x پلاس 2x cube نہیں لکھا اور منس 2x cube لکھا ہے یہ منس 4x square نہیں لکھا یہ پلاس 4x square لکھا ہے یہ منس x نہیں لکھا ہے یہ plus x لکھا ہے یہ plus 8 نہیں ہے منس 8 اب آپ نئے sign آگے تو آپ نے بعد میں simply یہ آپ نے ان کو add ہی کر دینا 5x 4 0 ہے کوئی فرق نہیں پڑھ 5x 4 آگیا اب 0x cube اور ادھر کیا ہے 0 that means کچھ بھی نہیں ہے اور اس کا sign کیا ہے minus 2x cube اب رقم ہی ایک ہے تو اس کو ویسے لکھ سائن ڈیفرنٹ ہو گئے تو میں minus کروں گا تو plus 4x square اور minus 3x square x square sign کس کا ہے بڑی رقم کا بڑی رقم کیا ہے plus sign آگیا یہ plus x ہے sign same تو add ہوتی ہیں اور بڑی رقم کا sign آتا جو کہ plus 2x آگیا یا 0 اس کو ignore کر دو یہ minus 8 اس کو بیسے لکھتے یہ آپ کیا آگیا 5x 4 minus 2x q plus x square plus 2x minus 8 sorry یہ 0 نہیں ہے میں کوپی کرنے میں غلطی کیا 9 لکھا آنا نے یہ میں نے 9 نہیں لگا یہ میری غلطی ہے تو یہ 9 ہے تو plus 8 plus 9 minus plus 9 نہیں minus 9 sorry minus 9 minus 9 اور minus 8 آپ دیکھیں different sorry same sign add 17 sign bari رقم کا جو کہ دونوں same doesn't matter so sign minus آگئے یہ آپ کا جواب آگیا اب میں آپ کو دو تین چیزوں کی طرف آپ کو توجہو دلانا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو شاید confusion or you 0 لکھا اگر آپ please آپ کو 0 سے confusion ہو رہی ہے آپ 0 کو ہٹا دیں ٹھیک ہے اگر آپ کو اس طرح لگتا ہے ٹھیک آپ کر لیں اگر آپ کو ایسے ٹھیک لگتا نا ایسے کر لیں 5x4 ویسے ہی آگیا minus 2x cube ویسے کیونکہ در کوئی رقم نہیں ہے ہم نے operation کر لیا یہ کر لیا یہ کر لیا ٹھیک لیکن جو لوگ 0 رکھنا چاہتے ہیں میں واپس 0 لگانے لگا ٹھیک ان کو میں نے سمجھایا تھا کہ 0 اس کو ignore کر دیں minus 2x cube لکھتے ہیں لیکن اب وہ لوگ جو مزید اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور جو ہم نے پیچھے سیکھا تھا کہ sign اگر same ہو تو رقمیں add ہوتی ہیں تو اگر آپ اس کو apply کریں تو اس پہ apply ہوتا ہے 0x cube چیز ہے تو دیکھیں یہ plus ہے یہ minus ہے ٹھیک ہے جب plus minus ہوتا different signs ہوتا رقم کو minus کرتے 2 minus 0 2 x cube آگیا sign کس بڑی رقم کس بڑی رقم کس 2 sign آگیا لہٰذا اگر آپ اس طرح بھی سمجھ نا چاہیں تو وہ ٹھیک ہے اسی طرح اس کو دیکھ لیں اس کا sign ہوتا ہے اب دیکھیں sign different ہو گئے plus ہے minus ہے تو کیا ہوں گی تفریق ہوں گی 5 میں سے 0 کو نکالا تو طریقوں سے سمجھ آجا آپ کو سمجھ ہو کہ کیا کر رہے اور میں آپ کو کمپلیکیٹ کر کے دوسرا پہلو بھی بتا دیتا ہوں بتانا ہم یہ چاہ رہا کہ جو رولز ہم نے پڑھے ہر جگہ اپلیکی جس طرح بھی آپ دیکھیں اور فرض کریں میں نے کہا تھا کہ اگر آپ 0 لگاتے سائن امومن پاسٹیو رکھتا آپ نیگٹیو رکھنا چاہے تو نیگٹیو رکھ لیں فرض کریں کہ آپ نے سائن نیگٹیو لگا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ آپ سائن چینج کر دیا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھیں 5x4 اور 0x4 سائن سائن ہے یہ پلاس ہے یہ پلاس چینج نہیں ہو رہی یہ اسی طرح ہے چاہے آپ اس جگہ کو خالی چھوڑ دیں چاہے اس جگہ پہ 0x4 نیگٹیو لگا لیں چاہے 0x4 پوزیٹیو لگا 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 لہذا آپ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رولز آپ کو ہر جگہ پلای ہوتے ہیں اور آپ کی اچھی طرح سمجھ ہونی چاہیے کہ ہر جگہ ہر اکیس میں یہ ہمیشہ اپلائی ہوتے ہیں آپ پہ ڈرپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے کو آسان سمجھ سمجھ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے سائن چینج کی پھر بعد میں سمپلی جو آپ نے ایڈیشن طریقہ سیکھا پچھلے سوال کیا آپ نے وہی کام کی اچھا ایک اور چیز بتاتا چلوں میں بہت سوالوں میں ایسا ہو کہ آپ سے کہیں P1 X P2 X پھلا کے لئے بھی لکھاؤ P3 X تو آپ اس میں سے اس کو نکال لیں جو آنسر آج اس میں سے نکال لیں ٹھیک پھرست کہ P1 X P2 X P4 X پھلا P4 X P3 X لگا گئے ان کا انسر نکال لیں تو یہ آپ کا فائنل آجا گا تو خیر میرا خیل کافی ہوگی ایڈیشن سبٹریکشن پہ اب چلتے ہیں ملٹیپلیکیشن پہ ملٹیپلیکیشن ملٹیپلیکیشن کا پراسس ہے وہ ایڈیشن سبٹریکشن سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ بس آدھا لفظوں آکتا ہوں کہ ہر چیز کو ہر چیز سے ضرب دیتے ہیں یا یوں سمجھیں کہ ہر چیز جو پہلی چیز میں نے لکھی پی 1 X کی پہلے پولینومیل کی ہے یا الجیبری جملے کی ہر چیز دوسری بات کر رہا ہوں کی زیادی بات ضرب میں آپ کے پاس یہ ہوتا P1 X ہوگا اور P2 X ہوگا ہر چیز پی 1 کی اگر ہوگی کو ہر چیز سے P2 کی ہر چیز سے ضرب دیتے ہیں اس میں کوئی نہیں دیکھتے کہ X ہے Y ہے کیا ہے کیا نہیں ہے ان کی degrees مطلب X ہے Y ہے degree 2 ہے 7 ہے X ہے کچھ بھی لکھاؤ ہر چیز سے ضرب دیتے ہیں یعنی P1 X پہ فرض کرو X square plus Y cube plus 3 لکھاؤ فرض کریں اس میں جنابے والا X cube plus X square plus X لکھ plus 1 لکھ تو جنابے والا ہر چیز کو ہر ضرب دینی ہے جب میں یہ کہوں کا مطلب یہ کہ اس کی ہر چیز پہلا لیتا ہوں پہلا اس کو ضرب دینی ہے اب چونکہ ہر چیز کو ہر چیز ضرب دینی ہے اس کو مجھے اس سے بھی ضرب دینی پڑے گی اس سے بھی ضرب دینی پڑے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جناب یہ تو بھی رہتی ہیں مجھے ان کو لے اس سے بھی ضرب دینی پڑے گی اس کو لے کے اس سے بھی ضرب دینی پڑے گی اور اس کو مجھے اس سے بھی ضرب دینی پڑے گی آپ جناب ہے اس سے بھی ضرب دینے پڑے گی اور اس سے بھی ضرب دینے پڑے گی اور جناب سے والا کونسا کلر بہتر رہے گا وائٹ میں اوپر سے لے آتا ہوں وان کو مجھے اس سے بھی ضرب دینے پڑے گی وان کو اس سے بھی ضرب دینے پڑے گی تو ہر رقم کو یا ہر ٹرم کو پہلے الجبری جملے کی پہلے الجبری جملے کی ہر رقم کو یا ٹرم کو دوسرے الجبری جملے کی ہر رقم اور ہر ٹرم سے ضرب دینے پڑے گی یہ پہلا سگل جسے میں کہتا ہوں ہر چیز کو ہر چیز سے ضرب دیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر سیم سائن ہو نا تو ریزرلٹ کا جو سائن ہوتا ہے نا وہ ہی ہوتا ہے سیم سائن ہو ریزرلٹ کا سائن پازیٹیو ہوگا ڈیفرنٹ سائنز ہو ریزرلٹ کا سائن جانا وہ نیکٹیو ہوگا یعنی کہ اگر میں ایکس کیو پازیٹیو ہے اس کو ایکس کیویٹ سے ضرب دے رہا ہوں دونوں کا سیم سائن ہو نا پازیٹیو پازیٹیو تو سائن ہی نیگٹیو کا آیا ہے ا یہ olduğستر مزن ریزرلٹ کا سائن ہی نیکٹیو کی بھی ڈیفرنٹנים طور پر ہوتا دdeterm ریزرڈ کا سائن پوزیٹیو یہ دو چیزیں یاد رکھیں باقی کوئی مسئلہ نہیں اس میں اچھا بک میں انہوں نے دو مثالیں دیوئی ہیں دونوں بلکہ تین دیوئی ہیں تینوں حل کرتے ہیں اور اس کے بعد دویجن کو دیکھتے ہیں پہلی میں بس وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فائیو ایکس کیوب ہے اور یہ فور ایکس سکوئر ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حاصل ضرب معلوم کریں تو ابھی فائیو ایکس کیوب ہے اس کو فور ایکس سکوئر سے ضرب دیں تو پانچ کو چار سے ضرب دوں گا تو کیا ہوگا بیس اب اس کو میں نے اس سے ضرب دے دیا مجھے ان کے ویریبلز کو ضرب دینے پڑے گی یہ ایکس ہے تو یہ بھی ایکس ایکس آگیا اس کی پاور تین ہے اس کی پاور دوگا آپ کو پتہ نہ کہ بیسس سیم ہوں تو پاور زہد ہوتی ہیں تو اس کی پاور پانچ ہو جائے گی تو یہ آپ کا انصار آگیا ہے بات ختم کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا کانسٹنٹ کو کانسٹنٹ والے پارٹ سے ضرب دے دی اگر یہاں پہ فرض کرو ایسے ہوتا ایکس سکوئر تو چونکہ ادھر کانسٹنٹ فائیو ہے ادھر کانسٹنٹ کے زیرو تو نہیں ہے وان ہے نا بسیکلی تو یہ فائیو آجاتا اور یہ ایکس کیوب ہے یہ ایکس سکوئر ہے تو ایکس فائیو ہو جاتا بیسس سیم ہوتا پاورز ایڈ ہو جاتی ہیں تو یہ فائیو ہو جاتا یہاں پہ اگر ایکس کیوب ہوتا یہاں پہ فائیو ایکس سکوئر ہوتا تو تب بھی فائیو ایکس فائیو ہوتا کیونکہ اس کا ہیوان نہیں ہے اس کا یہ کوفیشنٹ جیسے کہتے ہیں ادھر دیسار کوفیشنٹ ہاں کوفیشنٹ ہی کہتے ہیں ڈبل چیک کرلوں میں ہاں کوفیشنٹ ہی کہتے ہیں تو کوفیشنٹ کوفیشنٹ سے ضرب دے دیا فائیو آگیا پاورز یہ آپ کی ویریبلز ان کی پاورز دے کے ان کو ایڈ کر دیں یہ بھی فائیو ایکس فائیو ہے یہ بھی فائیو ایکس فائیو ہے جون جو آپ مثالیں کریں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی ایکسامپل ٹو ہے اس میں کہتے ہیں کہ ملٹیپلکیشن تو کرنی ہے تھری ایکس سکوئر پلاس ٹو ایکس پلاس نہیں پلاس نہیں یہ مائنس ہے مائنس فور کو اور فائیو ایکس سکوئر مائنس 3 ایکس پلاس 3 اب میں بھی کچھ لوگ ذہن میں سوچ رہا ہوں کہ وہ ascending and descending order کا کیا بنا descending order اس میں یہ ہے کہ important نہیں ہے یا سمجھے کہ required نہیں ہے کیونکہ required تو ادھر بھی نہیں تھا لیکن اسے چیزیں آسان ہوتی ہیں اسی طرح required ادھر بھی نہیں ہے لیکن کریں تو بہت بہتر ہے ٹھیک ہے کریں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو اس میں ملٹیپلکیشن کا ہوریزنٹل طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ 3 ایکس سکوئر ایسے لکھیں پلاس 2x مینس 4 ٹھیک ہے انٹو 5x سکوئر مینس 3x پلاس 3 اب آپ نے ایسے لکھ لیا ہے بعد میں اس کی پہلی کو پکڑ کے سب کے ساتھ ضرب دے دیں یہ یاد رکھیں ذہن میں یہ ڈائیگرام جو 5x2-3x3 تو آپ نے اس کے پہلے والی رقم کو یا term کو اس کی سب کے ساتھ ضرب دی دینا ایسے کر کے اب اگلی term اس کی پکڑ لیں یہ 2x بھی پلس 2x لگا لیں اس کو ان سب کے ساتھ ضرب دینی ہے اس کو سب کے ساتھ ایسے لکھ لیں ابھی ہم نے صرف یہ بتایا کہ ان سب کے ساتھ ضرب دینی ہے ابھی ہم نے دی نہیں ہے ہم اگلے والے step میں ان کو کھول کھول کے لکھیں گے ابھی صرف یہ بتا رہے ہیں کہ سب کے ساتھ ضرب دینی ہے اب اگلا sign یہ minus کے دیکھیں اگلا 4 جب minus ہے sign جو ادھر آ رہے ہیں وہ ادھر سے آ رہے ہیں جو 2x ہے 2x آ گیا minus 4 ہے تو minus 4 آ گیا اور اگلی رقم کا کچھ نہیں کرنا اس کو ایسے لے کر دیں یہ رقم آپ تین دفعہ repeat ہوگی ادھر بھی آئی ادھر بھی آئی ادھر بھی آئی تو آپ نے پہلی رقم کے میں repeat کر رہا ہوں آپ نے آپ کو پہلی رقم کے پہلے والے term کو لے کے دوسری رقم جو پوری کی پوری الجبری جملہ جا یہ پھر آپ نے پیلے الجبری جملے کی دوسری رقم لی یہ دوسری معمی ادھر آ گئی اور دوبارہ سے دوسری الجبری جملہ کو لے کے دیا اس طرا see اب ڈھر اکھولیں گے تو یہ اس کے ساتھ ضرب کھائے گی پھر اس کے ساتھ ضرب کھائے گی پھر اس کے ساتھ ضرب کھائے گی دوبارہ آ جائیں گی بارہوں کو پھر آپ جنا وifiable سے add سبٹریکٹ کریں گے اب کرت کے دیکھتے ہیں تو 3 کو 5 سے ضرب دوں گا تو 15 ہو جائے گا x سکوئر کو x سکوئر سے ضرب دوں گا اب بیسی سیم ہے پاور ایڈ ہو جائے گا تو x4 ہو جائے گا اب میں 3 x سکوئر کو اس سے ضرب دے رہا ہوں اب دیکھیں یہ سائن سیم تھا نا پلاس پلاس تو سائن جب پلاس آ گیا اب اس کو اس سے ضرب دینی ہے یہ سائن پلاس کا یہ منس کہہ تاپس ڈیفرنٹ سائن ہو تو سائن نیگٹیو آتا تو 3x² اور 3x ہے تو 3 کو 3 سے ضرب دی تو کیا گیا 9 آگیا x² کو x سے ضرب دیں گے تو x³ ہو جائے گا 2 پلس 1 اب دیکھیں 3x² 3 سے ضرب دینے پاور کہہ رہا ہوں وہ سائن سیم ہے تو پازٹیو آ جائے گا 3x² اور 3 سے ضرب دیں گے تو 9 ہو جائے گا اس میں x کوئی نہیں ہے سمجھیں کہ x 0 ہے تو 0 پلس 2 2 آگیا تو میں نے 9x² ویسے لکھ دیا اب یہ اتنا مسئلہ حال ہو گیا آگے چلتے ہیں اس کو 2x کو 5x² سے ضرب دیں تو کیا ہوگا 10 x کو x² سے ضرب دیں گے تو x³ سائن پازٹیو بھی ہے کیونکہ یہ پازٹیو ہے یہ بھی پازٹیو ہے اب یہ پازٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے سائن نیگٹیو آئے گا 2x کو مائنس 3x سے ضرب دیں گے مائنس کا مسئلہ حال میں نے کر لیا ہے 2x کو 3x سے ضرب دیں گے 3 2 0 6 x کو x سے ضرب دیں گے تو x² آئے گا اب اس کو اس سے ضرب دیں گے تو کیا آئے گا 6 x اب آگے چلتے ہیں یہ یہ مائنس ہے یہ پلاس ہے سائن نیگٹیو آگیا 4 5 20 آگیا x² یہ مائنس ہے مائنس سے سائن پلاس آگیا سائن سائن مہتا پلاس کا سائن ہے ملٹیپلکیشن کی بات ہو رہی ہے تو 4 کو 3 سے ضرب دیں گے اور یہ x ویسے آگیا کیونکہ اس ساتھ x نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ساری یہ مائنس آتا ہے مائنس سے پلاس ہے مائنس سے سائن آگیا 4 x 312 تو اب بھائی یہ دیکھیں کہ یہ چیز کی یہ آنسر آئے اتنی چیز کے لیے یہ چیز آئی اور اس چیز کے لیے دو لگا دیتا ہے یہ آگیا ٹھیک ہے اب اگلے سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ نے سمپلی ان کو سالف کرنا ہے اب دیکھیں 15 x 4 کوئی اور 15 x 4 ہے نہیں ہے تو جو ایک طرح کے ایکسپوننٹ اور ویریبل والی رقمین کو کٹھا کر لیں کیونکہ انہیں بعد انہیں ایڈ مختصر کرنا ہوگا مطلب سمپلی فائی کرنا ہوگا آئے یہ مائنس 9 x 3 اور کونسی x 3 والی ہے یہ ہے اس میں تھوڑا سائن لگا دیں کہ یہ ہو گئی ہے یہ ہو گئی ہے یہ 10 x 3 تو پلاس 10 x 3 اس کا سائن ویسے لکھنا ہے سائن نہیں چینج کرنا ہے کوئی اور x 3 والی ہے نہیں اب یہاں سے دوبارہ شروع کریں 9 x سکوئر لے لیں اور کوئی ہے x سکوئر والی یہ ہے جی مائنس 6 x سکوئر کوئی اور x سکوئر والی ہاں یہ ٹک لگا دوں سوری مائنس 20 x سکوئر اب یہ کر لیا ہے اور کچھ نہیں ہے اب x لیتے ہیں تو یہ پلاس 6 x کوئی اور x والی ہے x سکوئر والی لے چکے ہیں یہ پلاس 12 x آخر میں صرف اور صرف کو 12 رہا گیا چونکہ مائنس 12 آخر میں چک کر لیا یہ مائنس 12 آخر پلاس 12 x آخر مائنس 20 x پلاس 6 x پلاس 6 x آخر مائنس 6 x سائن 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 کا دھیان ضرور رکھنا ہے ورنہ ساری گڑھ بڑھ ہو جائی یہ سوال یاد رکھیں سوال بہت آسان ہے ان کا آپریشن بہت آسان ہے دھیان آپ اپنے صرف اور صرف سائن کا رکھنا باقی سوال بہت آسان کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے اس نائند کے حساب میں صرف اور صرف دھیان سے ادھر ادھر نہیں دیکھنا دھیان سے دماغ کو حاضر رکھ کر آپ نے کر نے کیونکہ سیمپل چیزیں ہیں لیکن لمبی ہیں لمبی چیزیں چاہے سیمپل بھی ہوں تو غلطی کے چانس ہوتے 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 میں کوئی غلطی نہیں کی لیکن پرحل دیکھتے ہیں یہ بچارہ کیل ہے اسی طرح آگیا دیکھیں یہ x cube اور x cube ان کو ہم solve کر سکتے جمع اور تفریق والا operation دوبارہ یہ پہ آگیا یہ negative ہے positive ہے تو کیا سائن ڈیفرنٹ ہے اگین اب یہاں پہ پہ پلاس اور منس کرنے لگ addition یا subtraction کا سائن ڈیفرنٹ ہے لہذا کیا ہوگا یہ سبٹریکٹ ہوں گی دس میں سے نو نکالے x ایک آگیا ایک x cube سائن بڑی رقم کا نو والی بڑی دس والی پلاس x cube آگیا آپ x square والی تین رقم ہیں اگین پلیز اس step میں دھیان رکھی گا کہ اس step میں آپ جمع اور تفریق کر رہے ہیں لہذا جو science والی جو میں بات کر رہا نا وہ جمع تفریق والی ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی ہے multiplication کے ایک کچھ کر تھا یہ آپ کو بتایا تھا آجاتے ہیں لہذا آپ کو سارا آنا چاہیے اب plus 9 x square میں نہ ان کو کرنے لگا ہوں اب کھوڑی سے expert ہو گئے ہیں plus 9 x square minus 6 x square کیا ہوگا آئیے ہوگا 3 x square plus 3 x square plus 3 x square minus 20 x square کیا ہوگا minus 7 sorry minus 17 x square اس کو ایسے بھی آپ کر سکتے تھے کہ minus minus والے کو پہلے آئٹ کر لیتے minus 26 x square minus 26 x square plus 9 x square یہ minus 17 x square آتا ہوں اب x والی رقمے یہ والی ہیں plus 6 x plus 12 x 12 x 18 x آگیا minus 12 میرا خیال ہے یہ جواب ہمارا ٹھیک ہے میں چیک کرتا ہوں چلو شکر رہا پڑا جواب ٹھیک ہے دیکھیں کوئی مشکل سوال نہیں تھا کوئی خاص بات نہیں تھی بس ایک دھیان سے تماغ کو حاضر رکھ سٹیپس کرنے تھے سٹیپس کوشش کریں میس نہ کریں تو غلطی نہیں ہوگی اگر دیکھیں جمع تفریق میں یہاں سے یہاں اتارتے ہوئے plus 2 کو minus 2 لکھ 10x cube میں plus کی بھی minus لکھ دیتا تو سوال کل ہوتا جاتا تو بس چھوٹی چیزیں ہیں لیکن مشکل نہیں یہ جو آپ نے ملٹی پلکیشن کی یہ ہوریزنٹل طریقے سے کی اگلی مثال میں example 3 ہے اس میں وہ ورٹیکل طریقے سے کر رہے ہیں ہوئی کوئی خاص مسئلہ نہیں اس میں بس ایسے کر کے لکھ رہے ہیں اس کو اس سے ضرب دیں آپ کو یاد ہوگا جو آپ نے پہلے کی میں ہے اس کو اس سے ضرب دیں یہ 10x square ہو جائے 2x کو 6 سے ضرب دیں تو یہ 12x ہو جائے گا اب یہ پارٹ ہو گیا اس کو اس ضرب دیں یہ minus 15x تو اسے x کے نیچے لکھے آپ اس کو ضرب دیں گے تو minus 18 ہو گا تو آپ پھر ان کو جمع کر لیں تفریق کر لیکھر جمع تفریق والا step پھر آگیا تو اس کے نیچے کچھ نہیں ہے 10x square آگیا minus 15x plus 12x ہے minus 3x بڑی رقم کا sign آگیا minus 18 جواب آگیا تو یہ vertical طریقہ ہے اس کے end میں انہوں نے نوٹ دیا ہے کہ جب آپ دو algebra جملوں کو یا کسیر رقموں کو یا compound polynomer sorry polynomial khalin کو ضرب دیتے ہیں تو result آتا ہے اس degree ہوتی ہے ڈگری of polynomial 1 کہہ لیں plus degree of polynomial 2 sorry polynomial ایسے لکھنا تھا تو اگر اس polynomial degree 2 ہے اس 3 ہے تو result جو polynomial ملٹیپلکیشن دیتا اس degree 5 ہوگی اس کی وجہ یہ ہے 5x plus 6 2 x minus 3 تھا result میں 2 آگیا اس degree 1 تھی result degree 2 ہے کیونکہ جب آپ ضرب دیتے ہیں تو powers add ہو جاتی ہیں پچھلی example میں بھی دیکھیں اس degree 2 تھی نا اس degree 2 تھی result والے degree دیکھیں 4 کیونکہ powers add ہو جاتی ہم multiply کرتے ہیں اپنا division والا ہے division of polynomials اس میں انہوں نے شروع میں لکھا ہے تقسیم کا عمل ضرب کے عمل کا محقوس مطلب ایک ازاری بات آپ کو پچھا ہے کہ ضرب کا عمل جائے الٹا ہوتا اگر آپ 2 کو 3 سے ضرب دے رہے ہیں یا 2 کو 3 سے divide کر رہے ہیں تو یہ الٹا ہو جاتا ہے 2 into 1 by 3 تو یہ ضرب کا عمل ہے تو یہ یہ حالانکہ division کے عمل ہیں لیکن division کے عمل کو آپ اس طرح کر کے پھلک سکتے ہیں تو یہ پارٹ اور یہ پارٹ ایک طرح کے ضرب بھی معقوس ہیں اس پہ ذرا دماغ خرش کرنے کی ضرورت نہیں ہے صدی سادی بات ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور آپ کو ایک اور سادہ طریقے سے بھی بتا دیں آپ کو پتا نہ کہ جو ملٹی پلکیشن کا پروسس ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایڈیشن کی جو ہے کہہ لیں کہ ایڈوانسڈ فارم کہہ لیں سمپلیفائیڈ فارم کہہ لیں کیونکہ بار بار ایڈیشن کرنے کی بجائے آپ اسے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں اسی طرح division کا جو ہوتا ہے وہ سبٹریکشن کا ہوتا ہے کہ بار بار مائنس کرنے کی بجائے آپ اسے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بار بار مائنس کرنے کی بجائے آپ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور بار بار جمع کرنے کی بجائے آپ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح جمع اور تفریق ایک دوسرے کے انورس پروسس ہے اسی طرح یہ بھی تو ایک دوسرے کے انورس پروسس ہوں گے ٹھیک ہے اچھا مثال ہونے دی بھی ہے پہلی والی کہ minus 8 x 5 divided by minus 4 x cube تو minus 8 x 5 over minus 4 x cube اس کو ایسے لکھیں اگر آپ کچھ لوگ اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں minus 8 x 5 into 1 over اس کو انہوں نے بنا دیا ملٹیپکیشن اس کے لئے اس کو لٹا کر دیا ایک ہی بات ہے اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے آچا جی آپ دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے یہ minus اگر یہ اوپر نیچے گے سے سائن ہونا تو یہ ختم ہوگی یہ چار ایکم چار چار دونہ ہٹ یہ دو آگیا اچھا یہ x ہی پاور 5 x ہی پاور 3 ہے تو x پاور اور x 3 ہے نا تو آپ 2 x نیچے والے کو کرو اوپر لے کے آنگے تو minus ہو جائے گا نا سائن بلکہ میں ایک step miss نہیں کرتا آپ کو بتا دیتا ہوں یہ x 5 ہے دوسری والی کو اوپر لے کے minus x 3 ہو جائے گی تو ان کو add کر دیں بسیل سیم پاور add ہوتی ہیں تو 5 minus 3 2x square answer آگیا اور آپ کو یاد ہو نا جیسے آپ کو 4 8 پڑھا 4 کیا تھا 2 ٹھیک ہے نا تو اب دیکھیں میں کیا کرنے لگا ہوں اس کے ساتھ minus سے minus لگا دوں کیا فرق پڑے گا وہ یہ نا جواب کیونکہ minus minus cancel ہو جائے گا اچھا اس کے ساتھ میں x5 لگاتا ہوں x cube لگاتا ہوں تو پھر کیا ہوگا میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں کیونکہ آپ کی understanding چاہت پرانی جماعتوں سے یہ سمپل آرٹ پڑھا چار دو ہوتا ہے minus cancel ہو گیا پھر بھی وہی دو جواب ہے ساتھ میں variable لگا دیتا ہوں x5 x3 تو جنیچے والا ہے جب اوپر جائے گا تو sign اس کا negative ہو جائے گا تو دیکھیں دوسری والی کمپلیکس ہے کمپلیکس میری مراد ہے بڑی ہے x3 minus 2x plus 4 کو تقسیم کرنا x plus 2 کو تو انہیں تردیشنل طریقہ تھا اس سے کیا آیا جی دیکھیں بہت آسان ہے آپ نے کیا کرنا اس کی پہلی رقم کو دیکھنا اور اس کی پہلی رقم کو دیکھنا اور اور آپ نے کینسل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو میں x کو کس چیز سے ضرب دوں گا کہ x بن جائے زیادی بات x کو میں x سکوئر سے ضرب دوں گا x بن جائے x کو میں x سکوئر سے ضرب دوں گا x بن جائے تو اس سے میں اس کو کینسل کر سکتا ہوں تقسیم میں یہ ہوتا کہ آپ کینسل کرتے ہیں چیزوں کو اب کینسل پروسس کے بعد میں بات کرتے ہیں تفریق کے پروسس ہی بعد میں بات کرتے ہیں آپ نے x سکوئر نکال کے اس کے equal تو نکال لی اب یہ x سکوئر آیا اس سے بھی ملٹیپلائی کرنا پڑے x سکوئر کو پلاس 2x سکوئر ٹھیک ہے اب بک میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ x سکوئر چونکہ نہیں ہے تو اس کا انہوں نے ایک place holder بنا کے 2x سکوئر لکھا یہاں پہ لکھا تو اس کے نیچے 2x سکوئر یہاں لکھتی ہے جو کہ وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں میں نہیں کر رہا سکوئر رہا ٹھیک ہے یہ بھی صحیح نہیں آج اب یہ جو 2x سکوئر ہے اب آپ نے تفریق کرنی ہے تقسیم کے عمل میں جب اس سر رقم لکھ 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 سائن بدل جائیں اس بھی بدل جائیں یہ تو پورا ایک کینسل کیونکہ پلس ایکس کی مینس ایکس کی کی ہوگی ہے اب یہ والی جو رقم ہے یہ ساری ویسی آج جائیں گی اس کا سائن نیگٹیو ہو کے آج جائے گا اب اس کو میں پہلے لکھوں گا کیونکہ بڑی پاور والی مجھے ترتیب میں لکھنا ہے بک والی اگر آپ کو آسان لگتا تو میں اس طریقے سے بھی کر دیتا اگر آپ کو کنفیشن ہو رہی ہے تو میں بک والی طریقے سے کر دیتا ہوں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جناب آپ ایکس کیوب مائنس ٹو ایکس پلس فور کیا تھا کی ایکس کیوب پلس زیرو ایکس سکوئر مائنس ٹو ایکس پلس فور ایسے لکھ لیا آپ چاہیں تو ایسے کرنا شروع کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ایکس پلس ٹو ادھر لکھ دیا جواب اوپر لکھے سائٹ پر لکھے دون اطرح لکھ سکتے آپ کو پرانی زماعت سے یاد ہوگا تو ایکس کو ایکس کیوب بنانے کے لئے ایکس سکوئر سے ضرب دینی پڑے گی تو میں نے کر دیا اب اس کے بعد یہ جو رقم ہے پلاس ٹو اس کو بھی سے ضرب دینی پڑے گی اب ان کے سائن چینج کر دیں یہ کینسل ہوگی یہ مائنس سکوئر مائنس ٹو ایکس پلاس فور آگیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوبارہ سے دیکھیں کہ میں اس کو کینسل کرنا چاہ رہا ہوں پہلی والی کو تو ایکس کو میں کسی سے ضرب دوں کہ مائنس ٹو ایکس بن جائے گا مائنس ٹو ایکس سے ضرب دوں گا دیکھیں ایکس کو میں مائنس ٹو ایکس کو پلاس ٹو سے ضرب دیں تو کیا آگیا مائنس ٹو ایکس اور سائن بدل دے یہ آجائے گا پلاس ٹو ایکس پلاس فور اب ایکس کو میں کس سے ضرب دوں کہ ٹو ایکس بن جائے ٹو سے پلاس ٹو سے سائن کا دھیان رکھنا پڑھتا یہاں مجھے نائن نیگٹیو سے ضرب دینی پڑی تھی یہاں پلاس ٹو ایکس ہے تو پلاس ٹو سے ضرب دے رہا ہوں پلاس ٹو ایکس ہو گیا اب اس ٹو کو اس سے بھی ضرب دینی پڑے گی پلاس ٹو سے پلاس فور آگیا یہ سائن چینج کیتی تو ساری ختم ہو یہ آپ کا پورا تقسیم ہو گیا یہاں جواب 0 آگیا ختم ہو گیا یہ جواب 0 بچا ہے یہ آپ کا انصر ہے انشاءاللہ جب اگلے ویڈیوز میں تقسیم کے مزید سوال کریں گے تو آپ کو طریقہ مزید پخت ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی